بالوں کو گرنے سے ڈم نہیں آتا گرتے ہیں گرنے تو مردہ بادل خود نہ کٹو خود نہ کہیں چیزیں کٹو جب تک کہ فارغ نہ ہو عمرہ یا طواب جس کو جو فوت ان کے لئے کریں جو زندہ سب کے لئے کریں چپل گم ہو جاتی ہے تو اپنی چپل باندھ کے اپنے آگے رکھیں مدینہ پاک میں اللہ نصیب فرمائے تو چالیس نباتیں ضرور پڑھیں نہ ہو تو اللہ کی مردی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن فضیلت بہت بڑی ہے اپنے گھر سے اگر آپ کا اٹھتر کلومیٹر کا سفر ہے پھر آپ مسافر ہوں گے فجر نماز اگر قضا ہو جائے تو فجر کی دو سنتیں بھی پڑھیں اور دو فرد بھی پڑھیں قضا میں باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی دو سنتیں چونکہ حضور پاک کو بڑی محبوب تھی اس لئے اس کی قضا کریں نمازوں کے آگے نہ گزرا کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں برحال میاں بی بی اگر کٹھے کھیل رہے تو جس کا بھی یعنی اندال ہوگا وصل ہوگا موبائل یا کیمرے سے بغیر ضرورت کے فوٹو نہ کھینچا کریں میں نے ہمیشہ مکہ مقربہ اور مدینہ کی اجازت کرنے اللہ دروشی پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو میری گندی نظریں عورتوں پر پڑھتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو آزان مغرب کے بعد اگر ہم نے دو رقعات واجب وطواہ پڑھ لی تو جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں برحال جو میری تفسیر اس کا نام ہے تفسیر مکی وہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو مل جائے گی مدینہ میں اور مکہ میں پیر اور جمرات جو کہ حضور نے فرمایا ان دو دینوں میں روزہ رکھنا سنت ہے شکرانہ کرنا ہے تو دو رقعات پڑھا کریں نفل بالحال اگر آپ کے سنسر کاروبار میں سود استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے توبہ کی توفیق دے لیکن آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے میرا نو سال کا بیٹا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے مسلمے پہ نواز کے لئے کوئی بات نہیں صدا گناہوں پہ ملتی ہے آدمائش اللہ والوں کی ہوتی ہے ایک لڑکے کا نکاح جو ہے یعنی بچپن میں والدین نے کر بالک ہونے کے بعد خیار البلو کو استعمال کر کے ختم کر سکتے ہیں قرآن پاک کے جتنے سجدے ہیں سارے ایک دفعہ کریں نہیں جب بھی سجدے کی آیت آئے کریں کہتا ہے کہ شیعہ لوگ بھی سید ہو سکتے ہیں اللہ علم حیض والی اولت خانے کعبے کی زیارت کے لئے حرم کے اندر نہیں آ سکتی باہر سے ان میں کسی ایسے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے جیسے باپ ملک فاد ہے تو کعبہ نظر آ جائے گا دم اگر واجب ہو تو رقم دینے سے عدادی ہوتا ہر حال میں بکری دیبے کرنا ضروری ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں لوگ اغواہ والے آدمی اغواہ کرتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا نام نہ لینا ان کے کہنے کا کیا ہے زباہ جو ظالم ہیں ڈاکو ہیں لٹینے ہیں مفسدین فی الارض ہیں ان کی کسی بات کی کوئی بات آپ کو بتا رہے بلکہ ان کے بارے میں خبر دیں مبارد بھی ماریں اللہ شفاعتہ فرمائے تین طولے سونا بیوی کے پاس ہے ایک طولہ بچیوں کے پاس ہے اس پہ زکاة نہیں ہے مجھے بچوں کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں جب بھی برے خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں بھئی جا عوابین ہے یا عشراق ہے ان کی بڑے فضائل آئے ہیں آپ کو اگر دیکھنے ہیں فضائل نماز کی کتاب پہ دیکھنے ہیں یہ مختصر سوال جواب ہوتا ہے ہماری بیٹی ہے دل کا وال بند ہے نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ کہ اگر نام دور رکھیں گے تو سراخ بند ہو جائے گا رکھ لو تجربہ کا بلکل عالم ارواہ میں جند میں شہداء کی روحیں پرندوں کے جاؤف میں سیر کریں گے لیکن ان کا علاقہ جو ہے اپنے مردے سے بھی ہوتا ہے جیسے ٹیلی فون کا کنٹریکٹ اب کیسے سٹلائٹ سے جوڑ جاتا ہے تم جوڑ سکتے ہو اللہ نہیں جوڑ سکتے ہیں امریکہ میں رہتا ہے نشے میں پڑ گیا ہے تو اس کے والدین اس کے لیے دو رکعات نماز پڑھ کے اور ایک تصویر صدرت الاخلاص یعنی کل ہو اللہ وات پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ اس کو نشے سے بری صحبت سے برے افعال سے بچائے بالحال آپ کو خلو لے لینا چاہیے ایک شخص تین طلاقیں ایک دفعہ دیتا ہے وہ تین ہی ہوتی ہیں کفر کے خیالات آتے ہیں کوئی بات ہے خیال آنا الگ بات ہے لانا الگ بات ہے جمانا الگ بات ہے خیال آتا ہے آنے دو لا حل پڑھو بس کچھ بھی نہیں ہوتا حتیم قابع کے اندر کا حصہ ہے تواف کے بعد جو دو رکاتیں وہ واجب ہے آپ نکل جانا ہے جب تک آپ گھر نہ پہنچیں راستے میں آپ مسافر ہیں اگر احرام میں سردی کا حملہ ہوا تو میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا کچھ لیل گلی ہے تو کچھ نہیں ہوتا مالا جو بھی جمیر صاحب ہیں بیمار جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے میرے بارے نماز میں شدہ نہیں کر سکتے مجبور ہیں اشارے سے پڑھیں اللہ شفا دے میری بیوی اور بیٹی کی طبیعت خراب رہتی اللہ شفا عطا فرمائے چارسٹ کی آٹھ رکابیں بھی پڑھ سکتے اور نہ جتنا اللہ توفیق دے اگر ایک ہی سب میں عورت اور مرد محاضات پہ کھڑے ہیں انہوں کی نماز حنفی مسلک میں نہیں ہوتی نماز جنادہ میں بھی آگے نہ گذریں